مجھے بتائیں سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیڈیشری میں ایک گروپ ہے اور آپ ایک گروپ کی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسرے گروپ ہے اس کو آپ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں میں یہ سمجھوں اس طرح تو اگر ہوگا تو تو تباہی ہو جائے گی جیڈیشری کی بائی فرکیشن سے مطلب یہ ہے کہ ڈیویجن نہ سر بائی فرکیشن کا انگلیش میں اردو مجھے تھوڑا سا آتی ہے سر تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی فرکیشن کا مطلب ہے کہ ایک ڈیویجن ہے کی عمریں بڑھیں جس سے ایک ڈیویجن کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے ایسا ہے سر نہیں اس طرح سے لینا کہ خدا اللہ خاصتہ جیڈیشری میں کوئی گروپس ہیں یہ مناسب رویہ نہیں ہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو سب کی عمر بڑھئی ہے نا سر سب کی عمر بڑھئی ہے اگر سپریم کورٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں ہائی کورٹ میں ہیں تو ون سیونٹی نائن آرٹیکل میں اگر امنمنٹ پارلیمنٹ کر دے اور ایج بڑھا دے جو ماضی میں بھی ہوا مثلا کوئی خاص پرٹیکلر سپیسیفک کسی کا جو ہے وہ ایکسٹنشن نہیں ہو رہی ہے سارے ججز کی ایج بڑھ رہی ہے اور آنے والے جو جس میں ہوں گے ججز ان کی بھی 68 سال ہوگی اور ان کی بھی 65 سال ہوگی تو سر اس سے آپ کو کیا اختلاف ہے سر سر آئیں مدہ پہ آئیں مدہ پہ آئیں کہ آپ کیوں نہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں دوبارہ اسی بات پہ آتا ہوں آپ جواب نہیں پورا دینے دوتے دیکھیں اس وقت سپیری جوڈشری جس میں ہائی کورٹس ہیں اس میں سپریم کورٹ ہے اس کو اچانک ججزوں سے بڑھ دینا یہ مسائل کا حل نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیسز بہت زیادہ ہیں ججز کی تعداد بڑھانا اس کا ایک حل نہیں ہے اس کے لیے آپ کو پوری جوڈشل سیول کرمیل جوڈشل سسٹم کو ری فارم کرنا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک ساتھ ججز چاہیے تو سب سے پہلے ہائی کورٹس میں بہت سی آسامیاں بہت سی ویکنسیز خالی ہیں کیا آپ نے ان کو بڑھ دیا ہے ٹائننگ بڑی اہم ہے دوسری چیز یہ ہے سر ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھ گئی آپ کی طلاح میں ہوگا آرٹیکل ون نائنٹی ٹو کو تعمیم کر کے اس میں صدر صاحب نے آرڈر جاری کر دیا ہے تو اب سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑے اٹھاون ہزار کیسز ہیں یا تو اس میں کیا اعتراض ہے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ اثر کلیر نہیں ہو رہی ہے میں پریشان ہوں کہ علی محمد صاحب لائر بھی ہیں ماشاءاللہ اور اس چیز کا جواب مجھے نہیں مل رہا ہے کہ یہ دو کام جو پارلیمنٹ کا استحقاق ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر ججز کی عمر بڑھے گی تو سب کی بڑھے گی اور تعداد بڑھے گی تو ضرورت ہے اس بات کی کیونکہ پینڈنگ کیس بہت ہے اس سے بہان بازی ہے ایک ملک جس میں ستر سے پچھتر پرسنٹ ہیوٹ موجود ہے وہاں پر نوجوانوں کو جوب اپرچنٹیز دینی چاہیے ینگ لائرز کو آپ انڈک کریں ایک جو پروسس ہے سینیورٹی کا اس کو فالو کریں لوگوں کو آپ اپرچنٹیز دیں کہ وہ آگے ہائر لیول پر سرب کریں ہائی کورٹس میں سرب کریں سپریم کورٹ میں سرب کریں جنہوں کو اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ گزار چکے ہیں بجائے اس کے ان کو آخری عمر میں آپ ایکسٹینشنز دیں اور پھر آپ ان کو آن پر بٹھائیں آپ پیچھے جو اتنا یوتھ بل جائے ان کو ڈسکاریج کیوں کر رہے ہیں اور اس ٹائم پہ جب اتنے اہم فیصلے ہو چکے ہیں آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اچانک آپ کو اتنی بڑی تعداد میں ریکروٹشمنٹس کرنی پڑی ہیں یا آپ چاہتے ہیں آپ ایج بڑھانا چاہتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جن حالات میں یہ سارا ہو رہا ہے ہمارے ممبرز جن کو حق حاصل ہے کہ وہ جس جماعت میں جانا چاہیں تحریک انصاف میں اپنے ایفیڈیوٹس دیوے ہیں ان کی خواتین کو اغوا کر کے آپ ان کی لائلٹیز چینج کر رہے ہیں یہ پاکستان ہماری کلچر میں ان چیزوں کی گنجائش ہے کیا جو سعید اللہ بلوچ کے ساتھ ہوا ہے ان کی وائیف ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی لائلٹی چینج کریں جو سابزادہ محبوب سلطان صاحب کے ان کی فیملی کے ساتھ جو ہوا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان میں آپ قانون سازی ایسے کریں گے لوگوں کے بچے بچیاں اغوا کر کے ان کی لائلٹیز چینج کر کے آپ وٹ دیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت میں فطور ہے ورنہ آپ کو لوگوں کے بچے بچیاں اغوا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی قانون سازی کے لئے